ہیلو گائز اس شاہدین افریدی ویلکم ٹو مائی چینل لیل پروفیسر شاہدین افریدی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ردھر فور اٹامک مارل کی ڈیفیکٹس یعنی ردھر فور اٹامک مارل کے جو ڈیفیکٹس تھے ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مین پانس آف ردھر فور اٹامک مارل اور اس کے ساتھ ہم نے ایکسپیرمنٹ بھی ڈسکس کیا تھ دونوں ویڈیو کے لینک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ردھر فور اٹامک مارل یعنی ردھر فور نے جو اٹامک مارل پیش کیا تھا ان میں جتنی بھی ڈیفیکٹس تھے مطلب وہ آگے کے لیے نہیں جا سکا پھر نیل بھور نے ایک نیا ایکسپیرمنٹ پر فارم کیا اٹم پہ تو ان کے جو ڈیفیکٹس تھے ان آج کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ردھر فور اٹامک مارل is based on laws of motion and gravitation which are applicable to neutral bodies and not on charge bodies دوستو ردھر فور کا اٹامک مارل جو تھا وہ بیس تھا مطلب وہ بنا ہوا تھا laws of motion or gravitation مانا موشن کے لازے فصلہ موشن ہے سیکنلہ موشن یہ تو ان کے ذریعے کیا ہوا تھا وہ بیس ہوا تھا مطلب ان پر بنا ہوا تھا اور وہ لازے اگر ہم دیکھیں تو وہ neutral bodies پر مطلب applicable ہے اس پر apply کر سکتے ہیں لیکن charge body تو ہم apply نہیں کر سکتے کیونکہ charge body کا اپنا انرجی ہوتا ہے اپنا revolution ہوتا ہے وہ اپنا حرکت کرتا ہے یعنی وہ اس طرح بتاتا ہے کہ فر ایزامپ ہمارے پاس جو ردھر فور نے کہا تھا یعنی ردھر فور نے کہا تھا کہ اٹم جو ہے وہ ہمارے پاس جسٹ like a planetary model ہے کیا planetary model ہے دوستو اگر ہم planetary model کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک sun ہے اس کے ایردگر planet موجود ہے لیکن planet تو neutral board اس پر کوئی charge موجود نہیں ہے فر ایزامپ ہمارے پاس یعنی sun ہے ان کے ایردگر جو مطلب بہت سے planet ہے جو کہ revolution کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں planetary model کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایٹم بھی just like a planetary model لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کیونکہ elektron کو دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ charge body ہے اگر آپ planet کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ neutral body ہے تو انہوں نے سب سے پہلا جو defect تھا انہوں نے laws of motion rotation کو apply کیا تھا کیسے charge body پہ لیکن وہ neutral body پہ applicable ہے لیکن charge body پہ applicable نہیں ہے اب نمبر second one is according to maxwell theory میکسویل سائنس میکس پلانس جو ہے میکسویل نے جو تیوری پیش کیا تھا ان کے مطابق جو ہے وہ الیکٹران شارج بورج ہے ردال فور نے کیا کہا کہ یہ جو الیکٹران ہے یہ جو نوکلیس میں کیا ہو جائے گا مطلب گیر جائے گا یعنی stability of an atom کو explain نہیں کیا یعنی اس طرح فر ایزامپل ہمارے پاس یہ ایک ایٹم ہے یہ اس کا نوکلیس ہے اس کے کیا ہے اس کے عربیٹ ہے ٹھیک کیا ہے اس کے عربیٹ ہے فر ایزامپل ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ایٹم ہے اس ایٹم میں جو الیکٹران ہے انہوں نے کہا کہ الیکٹران ہمارے پاس یہ charge body ہے اور وہ continuously radiate کرے گا مطلب وہ energy radiation کرے گا کیونکہ یہ revolving کرتا ہے revolving کے ذریعے کیا ہوتا ہے energy کو radiate کرتا ہے مطلب energy use کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اور ردال فور نے کیا کہا کہ جو یہ الیکٹران ہے وہ مطلب ایٹم کے عربیٹ میں گم رہے گا گم رہے گا جب بھی ان کا energy stop ہو جائے گا ختم ہو جائے گا مطلب energy radiate ہوگا جب بھی اس کا energy ختم ہو جائے گا تو وہ پیر سے فال ہو جائے گا مطلب نوکلیس میں گر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن پیر بھی ایٹم تو stable نہیں ہوا اگر ایسا ہوتا کہ الیکٹران revolving کرتا revolving کرتا کرتا پھر کیا ہوتا نوکلیس میں گر جاتا تو پیر ایٹم کی stability نہیں ہوئی اب دوسرا ہمارے پاس انہوں نے یہ defect کیا تھا کہ یہ defect تھا کہ مطلب نوکلیس میں جو الیکٹران ہے وہ گرنی جاتا ہے پیر نیل بہر نے پرابلم کو دور کیا انہوں نے کہا کہ الیکٹران کا energy جو ہوتا ہے وہ fix ہوتا ہے اپنے عربیٹ جو کہ ہم آگے discuss کرنے والے ہیں اب ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو دوسرا defect تھا وہ ریدر فورڈ کا یہ تھا کہ ایٹم جو ہے وہ continuous energy radiate نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے energy fix ہوتا ہے اور جو عربیٹ میں جتنا revolving کرتا ہے اس کا energy fix ہوتا ہے مطلب جو گمتا ہے مطلب یا تو upper جاتا ہے یا lower جاتا ہے تو پھر energy loss again کرتا ہے یہ اس کا دوسرا defect تھا اب تس رم جاتے ہیں if the atom radiate energy continuously then the continuous spectrum will be obtained انہوں نے کہا کہ اگر ایٹم ہارے پاس energy ہے ریدر فورڈ نے کہا کہ ایٹم جو ہے وہ continuous energy کو کیا کرتا ہے مطلب ریڈی ایٹ کرتا ہے اگر continuous energy radiate کرتا ہے تو سپیکٹرم کا کیا ہوگا continuously spectrum ہوگا نا لیکن ایکچولی یہ ہوتا نہیں اس کا جو spectrum تھا وہ ایٹم کا جو radiate energy کہتا ہے وہ لینڈ سپیکٹرم کی فار میں radiate کرتا ہے دوستو اگر ہم ان ساروں کو دیکھیں کہ ریدر فورڈ کا ایٹم ہے مطلب انہیں جتنے کیسوں کی ضرورت نہیں بلکہ تری جو من ڈیفیکٹس ہیں جو کہ ریدر فورڈ کی تیوری وہ آگے نہیں جا سکا وہ ہم شار بھی کہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا explain نہیں کیا تھا ایک stability کو مطلب ایٹم کی stability کو explain نہیں کیا تھا دوسرا اگر اب بات کریں spectrum مطلب انرجی کس طرح سے لاز ہو رہا ہے spectrum کو بھی کیا کہتا انہوں نے discuss نہیں کیا تھا اب تیسرا جو آنے والا ہے وہ chemical property ہے کہ chemical property of the element جو ہے انہوں نے وہ بھی discuss نہیں کیا تھا مطلب ان تین چیزوں سے آپ ڈیفیکٹس of ریدر فورڈ اگر شارٹ question آجائے تو ان تین چیزوں کے explain کر کے اب اس کا question answer بن سکتا ہے اب دوستو جو number 4 ہے if does not explain chemical properties of an element یعنی element کی chemical properties کے electron کہا ہوتے ہیں مطلب electron کی properties کو انہوں نے explain نہیں کیا proton کی property کو explain نہیں کیا سو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے discuss کیا defects ہیں ریدر فورڈ اگر مارل دوستو بہت short defect ہے کہ مطلب یہ پہلی چاہتا ہے کہ مطلب ایٹم کی stability کو نہیں explain کیا تھا ریدر فورڈ نے اب دوسرا spectrum یعنی دو spectrum ہوتا ہے فریضہ ہمارے پاس یہ ایک spectrum ہے نا spectrum ہمارے پاس دو قسم کیوں ہوتا ہے جو کہ آگے ہم فی سی میں discuss کریں گے لیکن spectrum کا جو first step ہے وہ ہے line اور جو دوسرا ہے وہ ہے continuously spectrum continuously spectrum دوستو ان کے جو difference ہے وہ ایک دوسرے سے مطلب ان کے مطلب لائٹ میں seven colors ہوتے ہیں جسکا ہم spectrum بولتے ہیں spectrum کے seven colors ہوتے ہیں اس seven colors کے درمیان میں وہ boundary ہوتا ہے اور boundary نہیں ہوتا ہے تو انہوں کے ہم کہتے ہیں line spectrum اور continuous continuation انشاءاللہ آگے ویڈیو میں ہم spectrum بھی انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں